ہائے گائی تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام جان تو یار مودی جی کے جو ٹویٹ کیا ہے انہوں نے بھائیوں اس کے لیے تو بہت بہت شکریہ پورا پاکستان شکریہ دار ہے لیکن پاکستان نے میڈیا کی طرف سے بھی یہ ویڈیو نکل کر آ رہا دیکھتے ہیں یہ کیا باتیں بولتے ہیں تو یار کانون کرتے ہیں باردی وزیراعظم نرندر مودی نے پاکستان میں سہلاف سے نقصانات پر اظہار حمدر جی کیا ہے نرندر مودی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سہلاف سے ہونے والی تباہ کاریاں دیکھ کر بہت دکھ ہوا ہم جانے نقصان پر متاثرہ خاندانوں سے اظہار تازیت کرتے ہیں کیوں کہ آنے والے ہمیں پاکستان کو زبردہ زیادہ فوٹ شارٹیج ہے اور کچھ جو بنیادی سبزیاں ہیں وہ بھی شاید اب نہ ملیں آپ نے مرڈیو میں کوش نہیں ملے یا بہت مہنگی ملیں تو اس وجہ سے ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں بھارت سے کم از کم یہ جو آئیٹمز ہیں ٹماتر ہے آلو ہے پیاز ہے اس قسم کی جو چیزیں ہیں آنڈینل لائن پہ ملکو آیاں کھاؤ آپ مرزانی سے مل سکتے ہیں ہم کریں گے سلاف کی تباہ کاریوں نے مہنگائی کو مزید پر لگا دیئے ہیں سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش چوبہ اضافہ ہو گیا چھ سو روپے پر کیجی پیاز مل رہا ہے ساتھ میں ٹماتر ہے وہ تین سو سے چار سو روپے کلو اسی طرح ہری مرچیاں جو بھی چیزیں ہیں تو اس کے لئے لوگ نکھ رہے تھے کہ یار فرگوٹ سکھ آپ واگا بارڈر کو کھول لیں ہم نے کہا کہ ہم پاکستانی میڈیا بھی کہہ رہا ہے نا خاص طور پر ہم کہہ سکتے ہیں انڈیا سے شروع کر سکتے ہیں کچھ دوائیں بھی ہم بھارت سے منگوار ہیں جو ایسینشل دوائیاں ہیں ایک اور بات یہ ہے کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر کی طرف سے پی ایم مودی کی طرف سے جو ہے پاکستان میں سیلا پر نقصانات پر بہت سارے لوگ ان کے فینس بھی ہیں پاکستان میں بلکل بہت سے دوستو ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگتہ دوستو پاکستان میں بار سے بھیانک حالات بنے ہوئے ہیں اور اس کی چپیٹ میں آ کر اب تک گیارہ سو سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی پاکستان میں آئی بار سے قریب دس ارب ڈالرز کا نقصان ہوا ہے مہا سنکڑ کی اس کھڑی میں پاکستان کو بھارت کی یاد آئی ہے اور اس نے اعلان کیا ہے بھارتی پردان منتری شریف نریندر موڈی نے بھی پاکستان میں بار پر دکھ جتایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں بار سے ہوئی تباہی کو دیکھ کر دکھ ہوا ہم پیڑتوں گھائلوں اور اس آبدہ سے پرباہویت لوگوں کے پریواروں کے پرتی اپنی سمویدنا ویکت کرتے ہیں اور سامانی اصطیدی کی شگر بحالی کی آشہ کرتے ہیں اس بھیشن آبدہ کا سامنا کرنے میں مشکلوں سے جوج رہے پاکستان نے انترازری مدد کی اپیل کی ہے پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ کیا بھارت ہماری مدد کرے گا اس سال جو سیلاب آیا اس نے بہت تباہی مچائی کروڑوں ہمارے پاکستانی بہن بھائی اس وقت سیلاب سے متاثر ہیں اور ابھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان تک ریلیف پہنچایا جائے ان کو پھر ریہیبلیٹیٹ کیا جائے اور حکومت کے مطابق تقریباً دس بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے مہت بڑا ہے کیونکہ فصلیں بھی خراب ہوئیں اور بہت ہزاروں مکانات زمی بوس ہو گئے تو ابھی ابھی میں تو سمجھتا ہوں کہ جو نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ لگانا بھی مشکل ہے اس وقت لیکن بھارال حکومت نے یہی کہا ہے کہ تقریباً دس بلین ڈالر کا نقصان ہماری ایکانومک ہوا ہے بے شمار بریجز تباہ ہو گئے سڑکیں بریجز بہت ہوتے ہیں کل ہمیں ہمارے وزیر خزانہ نے بتایا ہے کیونکہ فصلیں اس طرح تباہ ہو گئی ہیں کہ اب ہمارے ہاں جو ہے فوٹ شورٹیج ہے سبزیاں ہیں وہ بھی شاید اب نہ ملیں ان کو پر کھانا پتا ہے بہت بھینگی ملیں تو اس وجہ سے ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں بھارت سے کم از کم یہ جو آئٹمز ہیں تماتر ہے آلو ہے پیاز ہے اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بھارت سے امپورٹ کرنی ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کریں گے آج ہی میں بھارت کا میڈیا پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ نیوز ایٹین ہے ٹی وی چینل اس کی خبر یہ ہے کہ کچھ بھارتی آفیشلز نے یہ کہا ہے کہ ہم تو ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ٹریڈ اور ٹریڈرزم ایک ساتھ نہیں چل سکتے تو ہماری تو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کریں اگر وہ امپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو شاید ہمارا کوئی جواب مصبت نہ ہو مجھے نہیں معلوم کہ مفتا اسماعیل صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے یہ بات اپنے تائیں پریس کانفرنس میں کر لی یا ایک تھارٹ تھرہو پروسس کے تحت ایک نکلی ہے یہ چیز اور حکومت کا یہی اس وقت خیال یہ ہے کہ بھارت سے یہ چیزیں امپورٹ کی جائیں تھا کہ جو پاکستان میں اس وقت یہ چیزیں کمیاب بھی ہیں اور پھر یہ چیزیں نہیں ملکنی تو آپس کی ان کی آسمان کو پہنچاتی ہیں تو اس چیز سے نمٹنے کے لیے حکومت میں شاید یہ فیصلہ کیا ہو میں ابھی اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آفٹر آل پانچ اگز دو ہزار انیس کے بعد سے کچھ دوائیں بھی ہم بھارت سے منگوا رہے ہیں جو ایسینشل دوائیاں ہیں جو جان بچانے ہوئے ہیں جو بھی آ رہی ہیں لیکن ایسے مواقعوں پہ یقین کریں ایک مدد ایک ٹویٹ دیکھنے کو تو تین چار لائنز کی لگتی ہے لیکن آپ کے دل کو ایک عجیب قسم کی وہ ملتی ہے کہ یار مطلب میرے پڑوس کے لوگ جو ہیں کنسانز ہے کم از کم میرے حسالات سے چلو کچھ اور نہیں دعا کر رہے ہیں ہمارے لئے ہمارے لئے گوڈ ویشز رکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے موڈی جی کا ٹویٹ شام کو ساڑھے چھ ساتھ بجے قریب آیا تھا تو دیکھیں یہ موڈی جی دیکھیں ہماری سیاسی پوائنٹ آویو الگ ہو سکتا ہے جیو پولٹیکل پوائنٹ آویو الگ ہوتا ہے پر جہاں ہمینٹی کی بات آئی وہاں کوئی ڈیفرنس نہیں وہاں ہیومینٹی ایک ہے آدمی یہ وہاں بھی ہے آدمی آیا آدمی کا بچہ یہاں بھی آدمی کا بچہ وہاں بھی ہے اور موڈی جی کا ایک ہیومن سائٹ ضرور ہے اور وہ ایک ہمیشہ دنیا میں آپ دیکھیں ویکسین کی بات ہو اچھے کیو کی بات ہو جب بھی موقع ہے ہم سامنے چڑھ کے ویڈ کی بات ہو آج بھی اگر پاکستان میں کوئی ضرورت ہو کچھ ہو ہم سب سے پہلے ہلپ کریں گے دیکھیں سیاسی مسئلہ ہمارے ایلگ ہیں وہ چلتے ہیں ہاں نا وہ ایلگ چلتے ہیں بچہ یہ بات آدھی ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہم آپ کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں آپ ہم پہ بروسہ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ایک موڈی جی کا ٹویٹ نہ دیکھے یہ ایک سو 1.3 بلین لوگ کا آپ کو سپورٹ بالکل اور سپیڈی ریکوری کی ہوا ہے تو کیونکہ موڈی جی 1.3 بلین لوگ کو ریپرسنٹ کرتے ہیں تو یہ ایک تھیار لائن ہے نہیں بڑھ کے 1.3 بلین پیپل ایکسپرس دیر کنسرنز کندولین سے انفرشنیٹی یہ بات صحیح بولی ہے خالی ٹویٹ نہیں ہے بجات ساتھ اتنی عوام کھڑی ہے ایک ارب تیس کروڑہ آبادی کھڑی ہوئی ہے بلکل جہری بات ہے سمجھو کہ وہ انہوں نے ٹویٹ کیا مطلب کہ 1.3 بلین لوگوں نے ٹویٹ کی ہے ہمارے لوگ اس میں کوئی شہر نے پاکستانی میڈیا بھی بھائی تعریف کر رہا اور یہ بہت زبردست بات ہے دیکھو آم مطلب کبھی کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ بندہ ایک ہونا چاہتا ہے میں تو کہتا ہوں اب تو ایک ہو جو یار ادھر سے اتنا اچھا پیغام ہے تم بھی یہاں سے کچھ کرو کہ بھائی ایک ہوں ویسی بھی انڈیا بھی بات ایک قسم کے ڈیگ ایکسپورٹس نے وہاں پہ بولے کہ ہمیں ٹریڈ کی کیا ضرورت ہے لیکن وہ گورنمنٹ لیول پہ گورنمنٹ لیول پہ ہمیشہ مدد ہوتی ہے یہ بات سچ ہے ایکسپورٹس کہتی لیتا ہے ایکسپورٹس کا کام بھولنا لیکن اگر انہوں نے غیرت اپنی اٹھا کہ بھائی اگر انڈیا سے مدد مانگی تو دیفنیٹلی انڈیا مدد کرے گا یہ ٹیل فون کرے گی صحیح کا لیکن وہی بات ہے یہ لوگ غیرت کھاتے ہیں یہ بار سے بھیک مانگتے ہیں اپنوں سے نہیں امریکہ سے گوروں سے سب کچھ لے رہے ہو ہر چیز لے رہے ہو جن کو گالیاں نکالتے ہو سب کچھ نکالتے ہو تو انہوں نے کیا گھمایا انہوں سے بھی لے رہا بھئی یہ تو زیادہ مدد کرتے ہیں مددیاتا مدد کریں بھئی نادہ پاکستان ادھر تباہ ہوا ہے یہ حالات ہوتی نہیں اگر انہوں نے ڈیم بنائے ہوتے بس ان کو پتہ ہے کہ پیسہ آئے گا ہم کھائیں گے کچھ سویس بینک میں جائے گا کچھ کیا ہوگا انہوں نے بس عوام سے کس کو کہہ لینا دینا عوام سے لینا دینا ہوتا تھا ڈیم نہ بنے ہوتا پورے پاکستان میں انڈیا میں تو فلٹ نہیں آیا اس پر انڈیا میں تو بالکل نہیں آیا بھئی انڈیا میں میں کہتو ہزاروں ڈیم انہوں نے بنائے ہوئے کیوں نہیں فلٹ آیا وہاں پہ بھی تو پانی آیا بیلکہ وہ پانی دایا انہوں نے سے بچاتے ہیں یہی تو کام ہے یہی تو کامیاب ہے لیکن یہی بات ہے یہاں پہ کسی چیز سے خیال نہیں رکھا کہ آج ہزاروں لوگ مر رہے ہیں اسی وجہ سے مر رہے ہیں کہ انہوں نے خیال انہوں نے اپنے بینک بھار رہے ہیں پتہ نہیں بینک بھار کے یہ لوگ جائیں گے کہاں پہ نہ لیکن پھر بھی آپ امید ہی کرتے ہیں کہ یار انڈیا مدلی مدد کر دے بہت زبردست ہو جائے گا ادھری ویڈا ختم کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ خیر رہے ہیں باہ